چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سی ایسے عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ سارا کچھ ہے وہ نام بھی لے سکتے ہیں وہ ذمہ داری بھی فکس کر سکتے ہیں وہ اس کے آئندہ جو اقتعامات ہیں پیش قدمی کے اس کے اوپر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں انہوں نے جرت کا مزارہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں یہ بات کی چیف جسٹس صاحب نے بڑی ایک ہارڈ لائن لیا جو اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ دالت میں ہی نمٹے گا جیسے انہوں نے یہ کہا کہ سب کو سب کچھ معلوم ہے لیکن نام لینے کی حمد کسی میں بھی نہیں ہے پھر انہوں نے ججز پہ بھی بات کی انہوں نے کہا ججز سمیں سب لوگ قابل حتصاب ہیں جب بلانے کی بات کی گئی تو اپسار عالم صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو یہاں پر بلانا پوسیبل نہیں ہے جس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو سابق آرمی چیف ہیں اور سابق جو وزیر آزم ہیں ان کو بھی یہاں پر بلا سکتے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ جرت کا مظہرہ کی ہے اب سار عالم صاحب نے جنہوں نے کورٹ کے اندر کھڑے ہوکے انہوں نے نام لیئے انہوں نے چائے کو ادارہ تھا چائے کو افیسر سے انہوں نے ایک ایک بندہ اور اس کا رول ڈیفائن کیا کیونکہ وہ خود اس وقت چیئرمنٹ پیمرا تھے کس طرح ان پر دباؤ آتا رہا ہے ٹی وی بند کرنے کے لیے کس طرح کیبل آپریٹرز والا ایشو ہے یہ انہوں نے براہ راست اس وقت اس کا سامنا کیا تھا اور انہوں نے جرت کا مظہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں یہ بات کی تھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جب ایک بندہ جرت کر رہا ہے وہ نام لے رہا ہے وہاں پہ اور جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو چاہے کسی بھی لیول پہ عوضے پہ بیٹھے ہو جب وہ نوکری کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جرت کا مظہرہ بہت کام کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کورٹ میں کھڑے ہوگے جرت کے ساتھ ایسی بات کر دی ہو لہٰذا ان سے یہ توقع یا امید رکھنا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کسی ادارے کا نام لے دیں گے کسی افیسر کا نام لے دیں گے یہ ناممکنات میں سے ہے ہاں قاضی صاحب کے پاس جو اختیار ہے قاضی صاحب کے پاس جو اس وقت مقام ہے جو ان کو چیف جسس سپریم کورٹ کے سی ایسے عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ سارا کچھ ہے وہ نام بھی لے سکتے ہیں وہ ذمہ داری بھی فکس کر سکتے ہیں وہ اس کے آئندہ جو اقدامات ہیں پیش قدمی کے اس کے اوپر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں دیکھیں دھرنوں کا نقصان کیا ہوگا ہے دوہزار چودہ کے دھرنے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے دھم کے دھرنے اس کے بعد یہ ٹی ایل پی کے دھرنے اس سے ہوتا کیا ہے آپ کا وفاقی دار الحکومت پورا مفلوج ہو جاتا ہے وہاں پہ دوہزار چودہ سے پہلے بھی دھرنہ تھا یہ ساری پارٹیوں کے دھرنے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جو اٹھتے ہیں جا کے وہاں جا کے اسلام پر بیٹھ جاتے ہیں دھرنے لانگ بارٹ ریلیاں ساری ہیں اس میں کنکلوڈ کی گئی ہیں اس کمیشن کے سپورٹ کی گئی ہیں اچھا اس سے ہوتا کیا ہے کہ تمام اکانومی آپ کی مفلوج ہو جاتی ہے آپ صرف دار الحکومت کو نہیں بند کرتے آپ پورے ملک کا نظام اس کو بند کر رہے ہوتے ہیں اسے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے ملک کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے اور کئی کئی دن تک پورا ملک مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو بینل قوامی طور پر تجارتی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں پھر آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے جس طرح آپ کراچی سے آپ کی ساری وہ پورٹ سے آ رہا ہے اسمان وہ ایک جگہ پہ آگے سٹک ہو جاتا ہے آگے جا نہیں پاتا اس قسم کی چیزوں سے ملک جو نقابل تلافی نقصان پہنچا اس کو روکنے کے لیے یہ ایک اچھا عمل تھا اور اچھا اقدام تھا لیکن پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ میں اس میں کوئی ٹھیک ثابت ہوں میں غلط ہی ثابت ہوں تو ٹھیک ہے مجھے امید رہی نظر آ رہی کہ اب یہ کمیشن کے ذریعے نا یہ چیزیں ٹھیک ڈریکشن پر چلی جائیں گی آپٹیمیسٹک ہونا چاہیے میں بالکل ہم ہی ہوں نشاہ صاحب کا ہمیں پور امید رہنا چاہیے لیکن ماضی کے اندر آج کے دن کا کام نے کچھ فیس کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے ہماری امید پچھلے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو سامنے رکھتے میں اس کمیشن کے اندر کوئی حاضر ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں حاضر ڈیوٹی آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں شاید میری امیدیں مختلف ہوتی ہیں لیکن اس کمیشن کا جو فارمیشن ہے اس پہ آکے میں تھوڑا سا میں اس لیے میوسی کا